بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے امپورٹنس آف دا نیشنل انکم یا سگنیفیکنس آف نیشنل انکم یا سٹیڈی آف نیشنل انکم کے ہم جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ سٹیڈی کرتے ہیں نیشنل انکم کی ہمارے پاس کیا ایمیت ہے نیشنل انکم کی ہمارے پاس جو ہے وہ کیا امپورٹنس ہے نیشنل انکم کی اس سے ریٹیڈ آج جو ہے وہ ہمارا ٹاپک ہے صحیح ہے اور یہ ٹاپک جو ہے وہ نیشنل انکم کے چپٹر کا ہمارے پاس لاسٹ ٹاپک ہے صحیح ہے یعنی اس کے بعد ہمارا نیشنل انکم کا ٹاپک جو ہے چپٹر وہ ختم ہو جائے گا اس میں سب سے پہلی ہیڈنگ جب آپ دیکھیں گے نوٹس کے اندر جو سب سے پہلی ہیڈنگ دی ہے یا سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی وہ ہے انڈیگیٹس ایکنومک گروت صحیح ہے یعنی جب ہم نیشنل انکم کو سٹیڈی کرتے ہیں تو یہ ایز اینڈیگیٹر ہمارے پاس جو ہے وہ کام کرتا ہے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری ایکنومک گروت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو ہیڈنگ جو ہمارے پاس موجود ہے کیا مطلب کہ ہمارے پاس یہ جو نیشنل انکم ہے ہمارے پاس جو نیشنل انکم ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے ملک میں ایکنومک گروت جو ہے وہ کتنی ہوئی ہے آیا کہ ایکنومک گروت ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی کیوں جب ہم اس کو سٹیڈی کرتے تو ہم کیلکیلیٹ کرتے ہیں پر کیپٹا انکم جو کہ پر کیپٹا انکم ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری اوسطن آدم دینی یعنی ایک ایوریچ انکم جو ہمارے پاس رہی ہے ایک شخص کی وہ کتنی رہی ہے جس کی مدد سے ہمیں بڑھا جلتا ہے کہ ہمارے پاس ایکنومک گروت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. کہہ رہے ہیں اگر ہمارے پاس جو ہے وہ نیشنل انکم بھی بڑھ رہی ہے ایک طرف اور ایک طرف ہمارا پر کیپٹا انکم بھی ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ اس بات کو ریفلیکٹ کرے گا یعنی اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے ملک میں جو ہے ایک نومک ویلپیر ہو رہی ہے ہمارے ملک میں سٹینڈر آف لیونگ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے لوگ امیر ہو رہے ہیں لوگوں کی انکم اچھی ہو رہی ہے لوگوں کا رہن سینج جو ہے وہ اچھا ہوتا جا رہا ہے اور اگر ہمیں صرف ایک فیکٹر اچھا ہوتا ہے نظر آتا ہے یعنی اگر ہمیں نظر آ رہا ہے ایک طرف کہ ہماری جی ڈی بھی بڑھ رہی ہے ہماری نیشنل انکم تو بڑھ رہی ہے لیکن ہمارا پر کیپٹا انکم نہیں بڑھ رہا ہمارا سٹینڈر آف لیونگ اچھا نہیں ہو رہا تو پھر جو ہے وہ ایک نومک گروہ ہمیں ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی سکھیں تو یہ اس سے ہمیں جو ہے وہ ایک نومک گروہ کا جو ہے وہ ایک ایڈیا ہوتا ہے دوسری ایڈنگ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ہرپ ان پولیسی فارم نیشنل انکم نوٹ آنmی ہرپ ان میکنگ اینلائیزن ایسی ریشنری بڑھ اٰسو ہرپ ان پولیسی فارم نیشنل کیا نا ہمارے پاس یہ جو آداد و شمار اگرم ہیں یہ ہمارے پاس سیبہ ایک نومک انیشنل ہی کام نہیں آتا بلکہ ہمیں پولیسی فورمیشنگ کے کام آتا ہے یعنی ہم اس سے پولیسیز بنا سکتے ہیں میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں جب ہم پولیسیز بنانے جاتے ہیں تو ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں پر ایمپلیمنٹیشن کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا کی جو پولیسی ہم ایمپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں یہ کیسا رسپانڈ کرے گی تو اس کے لیے نیشنر انکم کے مختلف چیزیں ہمارے پاس جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں اب میں سمجھانے کے ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں جب ہم نیشنر انکم کیلکولیٹ کریں گے تو ہمیں یہ پتا چلے گا ہمارے اداروں کو یہ پتا چلے گا کہ ہمارے پاس کون سا بزنس سیکٹر اچھا پرفارم کر رہا ہے اور کون سا بزنس سیکٹر جو ہے وہ ڈاؤن فول کا شکار ہے تو اب اگر گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی بیر پیکج آناؤنس کر رہی ہے کوئی ڈسکاؤنس پیکجز آناؤنس کر رہی ہے کوئی ٹیکسیشن میں کمی کر رہی ہے تو کس کو ان کو ریلیو دینا چاہیے اور کس کو ریلیو نہیں دینا چاہیے وہ پولیسی بنانے والوں کے لیے آسانی ہو جائے گی نیشنر انکم کو دیکھتے ہیں کیونکہ جب وہ نیشنر انکم دیکھیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ جناب کون سا سیکٹر ہمارا کس قسم کی پرپارمنس دے رہا ہے صحیح کس کو جو ہے وہ بہتر پلاننگ کی ضرورت ہے کس کو جو ہے وہ انویسمنٹ کی ضرورت ہے کس میں انویسمنٹ آرڈی کافی ہے کہ ابھی ہمیں مزید اس کے اندر فردہ انویسمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ زیادہ نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کی جگہ سے نکار کے کسی دوسرے ادارے کو کسی دوسرے سیکٹر کو فوکس کرنا چاہیے تو یہ پولیسیز جو گورنمنٹ بنا رہی ہوتی ہے اس کے لیے ہمارا جو نیشنل انکم ہے اس کی سٹیڈی بڑی امپورٹنس کی حامل ہوتی ہے صحیح تو اس کی مدد سے ملک جو ہے وہ گروہ کرے گا صحیح اس کی مدد سے ہمارا جو ہے وہ صحیح پلاننگ ہو سکے گی اس کی مدد سے جو ہے وہ صحیح ٹارگٹ کے اوپر جو ہمارے یعنی ہمارے جو ادارے ہیں وہ صحیح فوکس کر سکے گے کہ اس کو جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ انویسمنٹ چاہیے یا کتنے ڈسکاؤنٹس چاہیے کتنے ٹیکس میں ہمیں کمی کرنی ہے کس طرح ہمیں اس کو پرموڈ کرنا ہے کس کے لیے کتنی ریلیکسیشن دینی ہے کس کو الیکٹرک سٹی میں ڈسکاؤنٹس دینا ہے یا کسی اور مدد میں ڈسکاؤنٹس دینے صحیح تو وہ تاکہ وہ ادارہ یا وہ سیکٹر گروہ کر سکے تو یہ پولیسیز بنانے کے لیے بڑا فائدہ من ثابت ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں آگے کیا رکھا ہے it is specially beneficial to developing economies which have adopted the economic system of economic planning to fix targets to growth in the light of available resources بہتری بات کہ ہمارے پاس جو resources موجود ہیں ہر ملک کے پاس یہاں پر خاص کے developing countries کا تذکرہ ہے ہر ملک کے پاس ایک limited available resources ہے اس limited available resources کے اندر رہتے ہوئے وہ کیسے maximum جو ہے وہ profit earning کر سکے ہیں maximum production کر سکے ہیں maximum employment ہو سکے صحیح تو یہ سب policies کی جو economical policies ہیں اس کے اندر اگر وہ اچھا plan کریں گے تو بہتر result حاصل کر پائیں گے اگر planning اچھی نہیں ہوگی تو automatically ہماری production downfall کا شکار ہو جائے گی تیسے نمبر پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ہے help in making comparisons comparisons کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں compare کرنا آسان ہو جاتا ہے صحیح ہے آپ comparison کی یہاں جب آپ heading دیکھتے ہیں تو آپ کو لکھا ونظر آتا ہے کہ یہ جو comparison ہے national income کا یا per capita income کا وہ ایک country کا دوسرے country سے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دو countries کو اپس میں compare کر رہے ہیں پاکستان انڈیا کو compare کر رہے ہیں دونوں ایک ساتھ آزاد ہوئے صحیح ہے بنگلہ دیش ہمارے بعد آزاد ہوا لیکن کس کی income کتنی ہے صحیح ہے کس کا per capita income اچھی ہے کس کی بری ہے کس نے growth کی صحیح کتنی growth کی صحیح اس عرصے میں جو period آزادی کا period ہے اس میں کتنا grow کر پائے صحیح اسی طرح اگر ہم کسی اور مجھ سے comparison کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ کون اچھا perform کر رہا ہے صحیح پھر اگر ہم comparison کی بات کرتے ہیں تو ہم حکومتوں کو comparison بھی انہی بنیادوں پر کر رہے ہوتے ہیں کہ کس کے دور حکومت میں GDP کتنا تھا صحیح اور دوسرے حکمران کے دور میں کیسا رہا کس کے دور میں مہنگائی زیادہ تھی کس کے دور میں کم ہے صحیح تو یہ comparison کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے جب ہم national income کی study کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے ہمیں پتا بھی جاتا ہے کہ آیا ہے کہ ملک کے اندر economic growth ہوئی ہے یا نہیں ہوئی صحیح ہے چوتھے نمبر پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ہے helpful to trade unions یعنی جو trade unions ہوتی ہیں trade unions کیا ہوتی ہیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بیٹا trade unions اندر جو ہے وہ unions بنیوی ہوتی ہیں labor سے related جو labor کو protection provide کرتی ہیں labor کی جو benefits ہیں اس کے لئے کام کرتی ہیں صحیح اس کو ہم cba بھی کہتے ہیں collective bargaining agents جس کو کہا جاتا ہے cbs کی short form ہے صحیح تو یہ جو unions ہیں یہ بھی national income کو focus کرتی ہیں صحیح کیونکہ جب national income میں کے جو چار factors کے ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر جب پتا چلتا ہے کہ labor اس کے اندر جو ہے وہ میں کہوں income کے اندر جو ہمارے پاس ہے وہ جب ہم income کی بات کرتے ہیں قومی عامدنی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر labor ایک بڑا factor ہے صحیح اس labor کے اندر جب وہ national income calculate ہونے جاتی ہے تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کس طرح ہماری income زیادہ ہوئی ہے یا اس سال ہماری income کم ہوئی ہے تو جب labor جو ہے unions ہوتی ہیں وہ خاص کر اس کو دیکھتی ہیں اور اس کی بنیار پر اپنے اداروں میں demands کرتی ہیں جیسے اگر میں ایک چھوٹی سی example دوں کوئی سیکٹر کوئی بزنس سیکٹر ہمارے پاس growth کر رہا ہے جیسے اگر میں کہوں ہمارے پاس textile industry grow کر رہی ہے textile industry اگر grow کر رہی ہے اور اس ساتھ textile industry کی production بہت زیادہ ہوئی ہے تو textile industries کے اندر جی unions موجود ہیں وہ اپنے اداروں میں demand کریں گی bonuses کی وہ اپنے اداروں میں demand کریں گی overtime کی وہ اپنے اداروں میں benefits کی demand کریں گے اگر ہم ہماری labor کی وجہ سے ہماری دن دات کام کرنے کی وجہ سے آپ کی production زیادہ ہوئی ہے آپ کی earning زیادہ ہوئی ہے تو اس کے benefits آپ جو ہے وہ staff کو بھی دیں آپ staff کو benefits دیں bonus کی صورت میں overtime کی صورت میں یا کسی اور صورت میں جو ہے وہ bonus جو ہے وہ دینا چاہیے income میں سیٹریز میں اضافہ کریں وہ demand کریں گی لیکن اگر اس کے برعکس میں یہ کہوں گی اگر وہ دیکھتے ہیں کہ جناب اس سال جو ہے وہ ہمارا sector جو ہے وہ downfall کا شکار رہے اس سال ہماری income زیادہ نہیں ہوئی تو labor unions کیا کریں گی پھر وہ صورت میں اپنے اداروں میں demands نہیں کریں گی وہ کہیں گی بھئی ابھی ہمارا کیونکہ ہمارا ادارہ ترقی نہیں کر رہا ہمارے ادارے میں جو ہے وہ growth نہیں ہوئی ہمارے ادارے میں production کم ہو گئی ہے تو اس وقت جو ہے وہ اس طرح کی demand کرنا کہ ہمیں bonuses دیے جائیں overtime دیا جائیں وہ صحیح نہیں ہاں میں یہ دیکھیں ایک overtime سے مناہر ہماری پاس ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ride بنٹا ہے اگر staff کام کر رہا overtime کر رہا تو ان کا overtime انہ چاہے لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ باسداروں کے اندر staff سے زبرستی کام کرایا ہوتا ہے زیادہ زیادہ دیر تک کام کرایا تھا لیکن ان کو کوئی overtime نہیں دیا جا رہا ہوتا صحیح تو labor unions کا کام ہوتا کہ وہ کیا کرے اس کو focus کرے وہ کہے کہ بھائی اگر آپ ہم سے کام کرا رہے ہیں تو آپ ہمارے staff کو benefits دیں overtime دیں صحیح اور اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب نہیں جناب ایک جو entrepreneur ہے وہ ہی سارے benefits حاصل کر رہا ہے صحیح اور وہ staff کو جو exploit کر رہا ہے staff کو benefits نہیں دے رہا تو پھر اس صورت میں labor unions strikes بھی کرتی ہیں اس صورت میں labor unions جائیں کوٹ کی طرف بھی جاتی ہیں اور اپنے جو ہے وہ اپنے رئیے جو ہے وہ انصاف کا انصاف کی demand کرتی ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے ہمیں جو ہے وہ ہمارے جائز حقوق ہمیں دیے جائیں تو یہ جو ہے وہ آج کا ہمارا ایک topic تھا study of national income یا importance of national income سے rated کہ ہمارے پاس کیا benefits ہیں اس کے علاوہ بھی اور benefits ہیں لیکن کیونکہ ہمارے slaybers کے اندر ایک limited boundary ہے ہمارے جو notes میں ہو جیتے تو میں